سب سے بڑا دور اس معاشرے میں جا ہے جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر دیکھ پوجھ بن جاتا بچیوں کے یہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں بیٹی کو جو ہے کھٹیا سمجھتے ہیں اس قدر نائم صاحب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے تیسی بیٹے کی بروریش پر کوئی عجر و ثواب نہیں بتایا ہاں دو یتین بیٹیوں کو بال پوس کر دہزیم سکھا کر پھر ان کی شادی کر کے بکھروں میں پہنچا دیا جنت کی زمانت اللہ تعالیٰ دیتا سب سے جانا محبوب انسان حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیئے دیئے بھی تو لے لیئے بیٹیاں دی چار بیٹیاں دیئے شادی میں اکثر اور بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جانتی ہے یہ ظلم ہے کیوں کہ لڑکی کے مرضی کے بغیر اس کے عزم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہے سبردسکی وہ پھیڑ بکلیاں نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ چاہ آپ نے بیش دیا پھر ان سب کے ان پر سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ظلم کتنی تاقید کے ساتھ حکام آئے ہیں وراثت کے چاہے زیادہ مال کسی نے تھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا تھوڑا ہو لیکن وراثت کے حکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا نصیبا مفروبا یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو اتر کر دیئے گئے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو موسیقی